اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عزیر عبداللہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے مختلف تھانوں میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارک جمال خان نے تھانہ مصری شاہ جبکہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹر ریٹائیڈ منصور امان کی تھانہ مغل پرہ میں کھلی کچہری لگائی کھلی کچہریوں میں شہروں کی کثیر تعداد نے اپنے مسائل سے انویسٹیگیشن نفسران کو آگاہ کیا افسران نے عوام الناس کے مسائل سنیں اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے اچھی کارکردگی پر انچارج انویسٹیگیشن شادرہ شفیق آباد شادباغ اور لوہاری گیٹ کو تعریفی سرٹیفیکیٹ دیا گئے ناقص کارکردگی پر انچارج انویسٹیگیشن داتہ دربار کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ایمرجنسی ون فائیو کال پر پولیس کمیونیکیشن آفیسر نے نو سر بازی کرنے والا جالی ڈپٹی ریجسٹر آر گرفتار کروا دیا ملزم نویت خود کو میو ہسپتال لاہور کا ڈپٹی ریجسٹر آر بتاتا تھا ملزم نے شہری کو جاب اپوائیمنٹ لیٹر دینے کا جھانسہ دے کر پیسے بٹو رہے تھے شہری وسیم کی مدیت میں شادبان پولیس اسٹیشن لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بھگتپورا لاہور میں باپ نے سگی بیٹھی کو گولی مار کے خودکشی کر لی امہ حبیبہ کو زخمی حالت میں میو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سہیل چودری نے ایس پی سیٹی رزوان تارک کو معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا ہے کہ وقوعہ گھریلو تنازے کی وجہ سے پیش آیا مزید حقائق تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے تھانہ باغباد پورا لاہور کی حدود میں پولیس مقابلہ فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت تین راہگیر زخمی جبکہ ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا پولیس اہلکار موبائل شاپ میں ای گیجٹس اور ملازمین کے کوائف بارے پرتال کر رہے تھے کہ اسی دوران تین ڈاکو دکان میں داخل ہوئے اور پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی ڈی آئی جی آپریشنز نے اہلکار سمیت زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں انہوں نے فرار ڈاکو کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جلد از جلد گرفتار کرنے کا حکم دے دیا کہانہ پولیس لاہور نے کاروائی کے دوران سابقہ ریکارڈ یافتہ دو منشیات فروش گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان سے تین کیلو نو سو چالیس گرام چرس برامد ہوئی ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن پولیس سیول لائنز ڈویجن لاہور نے بائیس سالہ عویس خان کے قاتل گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں حسین تارک اور راہیل علیہ السلام شامل ہیں ملزمان نے ایک ماہ قبل شراب کے نشے میں عویس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برامد ہوا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سید غزنفر علی شاہ کی ایس ڈی پیو گوجر خان آفیس میں کھلی کا چہری ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے شہریوں کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے ان کا کہنا تھا کہ ناکس تفتیش پر تین تفتیشی افسران کوشو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی